اے گائز ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو بھی ویڈس ایپ میں پرابلم آ رہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے سائنن کرنے کی گوشش کرتے ہو نمبر کو فیل کرتے ہو اور اوٹی پی نہیں آرہا اور وہاں پر لکھا رہا ہے تو اس پرابلم کو کیسے سالف کرا جائے ایج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لائک چوروٹ کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اس پرابلم کو سالف کرنے کے لئے کچھ سٹیپس ہے ان کو فولو کرنا ہے اور آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ ویڈکل سالف ہو جائے گی تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہمیں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے جو ڈیوائز ہیں اس میں جو پلیشٹ ہو رہا ہے اس کو اپن کرنا پڑے گا تو پلیشٹ اور اپن کرتے وقت تو جس اپ میں پرابلم آ رہا ہے اس کو سرچ کر لینا یہاں پر سمپلی تو اس اپ کو میں یہاں پر سرچ کر رہا ہوں اگر بائی چانس اپ ڈیٹ کو اپشن نہیں دکھ رہا ہے تو ایک بار انسٹول کر دیجئے آپ کو اور پھر سہ انسٹول کیجئے گا اور پھر سہ انسٹول کرنے کے بعد ایک بار ٹرائے کیجئے گا اگر پرابلم سالف ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی تو ہمیں ایک اور مہترہ وڈرائے کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے ڈیوائز کی سیٹنگ میں آنے کے بعد نیچے سکرول ڈاون کرنا ہے اور یہاں پہ اپس کو اپشن دیکھے گا اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جانا ہے مینج اپس میں تو مینج اپس میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ کرنا ہے ووٹ اپ کو تو آپ کو سرچ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے تو جیسے ہمیں اپنے اپ کو سرچ کروں گا تو اس کو سرچ کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کچھ سیٹنگ ہے وہ کرنے پڑے گی تو کیا کرنا سب سے پہلے سٹوریج میں جانے ہے سٹوریج میں جانے کے بعد کلیر کیچ کر دینا سٹوریج کا سٹوریج کے کلیر کیچ کرنے کے بعد हمیں جانے ہے تو ہے پرمیشن پہ پرمیشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ ڈیفرینٹ ایپ کی پرمیشن دیکھیں گی ون بائ، ون ساری پرمیشن ان کو انیبل کر دیجئے گا اور دھیان رکھے گا کوئی بھی پرمیشن یہاں پہ دینائی رکھیں گے تو یہاں پہ ساری پرمیشن انیبل کر دیتا ہوں میں آپ کو بھی سیم سٹیپ پاہ لگرنا ہے other permission پہ جانا ہے وہاں بھی ساری permission enable کر دینی ہے یہ سب کرنے کے بعد یہاں سے back آ جانا ہے back آنے کے بعد یہاں پہ ایک option دیکھے گا ہمیں restrict data usage کا تو اس پہ click کرنا ہے اور اس کو enable کر دینا ہے یہاں پہ wifi mobile data دونکو enable کر دینا ہے enable کرنے کے بعد نیچے scroll down کرنا یہاں پہ clear default کا option دیکھے گا اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد ایک پر اپنے device کو restart کر دیجئے گا جیسے آپ اپنے device کو restart کرنے کے بعد اس app کو چلائے ہوگے جو بھی problem آ رہی تھے بلکل solve جائے گی تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں